موسیقی اور مڈ اور مڈ یا برکی یا باراکی پشتون قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے جو وزیرستان میں عباد ہے ان کی زبان اور مڈی ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں میں عباد ہے مثلا افغانستان بھارت اور عرب ممالک میں جنوبی وزیرستان کے علاقے کانی گرم اور ناٹک ڈیرہ اسمیل خان میں بھی اور برکی قبیلے کے لوگ عباد ہیں پاکستان کے صوبہ پیخ خیبر پختون خوا میں پشاور کے نواحی علاقے میں تین گاؤں ہیں جن کے نام ارمڑ بالا ارمڑ میانہ اور ارمڑ پائیان ہے اس کے علاوہ افغانستان کے صوبہ لوگر میں ایک علاقہ ہے جس کا نام برکی بارک ہے اس کے رہنے والے بھی اورمڑ ہیں کوہاڑ میں جنگل خیل میں اور تورگر میں بھی کم تداد میں ارمڑ ملتے ہیں اس کے علاوہ بھارت کے جلندر میں بھی رہ رہے ہیں ارمڑی زبان جنوبی وزیرستان میں ایک قدیم زبان ارمڑی بولی جاتی ہے تحریک انصاف کے عمران خان کی والدہ جن کا نام پر شوکت خانم ہسپتال قائم ہے ارمڑی زبان بولنے والے برکی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں ماہر لسانیات روزی خان برکی کہتے ہیں کہ اس زبان کے بولنے والوں کی شدید بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال اور فوجی اپریشنوں کے باعث بے گھر ہو کر ملک کے دوسرے حصوں میں جانے پر مجبور ہو گئے اس طرح یہ شاید پاکستان کی واحد زبان ہے جس کے پاس اپنی زمین نہیں رہی ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں اس زبان کا مستقبل سخت خطرے میں ہے چوہان چوہان ایک گجر راجبود خود کو اگنی ونشی یعنی آگ سے پیدا ہونے والی قوم بتاتے ہیں چوہان قوم جو بھارت اور پاکستان میں پائی جاتی ہے تاریخ میں ان کو پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کی وجہ سے خاص طور پر یاد گیا جاتا ہے تاریخی ثقافتی تداد کے لحاظ سے ان کو بھارت اور پاکستان میں خاص لیکن خاص طور پر بھارتی ریاست راجستان میں بہت اہمیت دی جاتی ہے ہندو کتب ویدو میں چوہانوں کا ذکر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اگنی ونشی ہیں یعنی ان کو آگ سے منصوب کیا گیا ہے ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ اصوروں یعنی بری بلاؤں سے لڑ کر ان کو ختم کر دیں ان کی افتداء اس آگ سے ہوئی جو کو ابو سے نکلی تھی چوہانوں کے علاوہ دیگر اگنی ونشیوں میں گجرار پرتیہار پرمار اور سلنگی شامل ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کب پوٹوہار میں داغل ہوئے چوہانگ لوگ پنڈی گھیب گجرات راول پنڈی جہلم اور ڈھکوں اور چکوال میں موجود ہیں پرتوی راج چوہان ہندوستان کے آخری ہندو راجہ تھے انہوں نے محمد غوری کے خلاف دو جنگیں لڑیں جن میں سے ترین کی جنگ میں شکست حاصل کر کے قیدی بن گئے پرتوی راج کا دور سلطنت باتفصیل ایک کتاب پرتوی راج چوراس میں لکھی گئی جس میں اس کی زندگی اور اس کے مزاج پر شاہ بروی نے نظر ڈالی درانی درانی یا عبدالی پاکستان اور افغانستان میں پایا جانا والا پشتونوں کا سب سے بڑا قبیلہ ہے درانی قبیلے کے کچھ لوگ ایران میں بھی پائے جاتے ہیں درانی قبیلے کا پرانا نام صدو زہی تھا جو بعد میں عبدالی ہو گیا اٹھارویں صدی کے وسط میں احمد شاہ عبدالی نے درانی سلطنت کی باغ دور سنبالنے کے بعد پادشاہ در اور دران موتیوں کا بادشاہ کا لقب اختیار کیا اس نے کندھار کے اردگیت پشتون قبائل کو متحد کیا اور اپنا نام احمد شاہ عبدالی سے تبدیل کر کے احمد شاہ درانی رکھا بعد میں پورا قبیلہ درانی کے نام سے جانا جانے لگا احمد شاہ کے دور حکومت سے لے کے آج تک افغانستان کے تمام قرآنوں کا تعلق اسی قبیلے سے ہے افغانستان کے سابقہ شاہی خاندان کا تعلق اسی قبیلے سے ہے افغانستان کے موجودہ صدر حامد کرزہی کا تعلق بھی درانی قبیلے کی زہلی شاہ پوپل زہی سے ہے درانی قبیلے میں خواندگی کی شرعہ پچیس فیصد ہے جو اردگرد کے دوسرے پشتون قبائل کی مقابلے میں سب سے زیادہ ہے اس قبیلے کے لوگ دوسرے قبائل کے لوگوں سے زیادہ روشن خیال مانے جاتے ہیں درانی پشتونوں کا ایک بہت بڑا حصہ بیوروکریٹ سرکاری حکام تاجروں اور فوج کے بڑے افسروں پر مشتمل ہے کاحلوں کاحلوں ایک جٹ قبیلہ ہے اور یہ لوگ برے سغیر کے شمالی علاقہ جات میں رہتے ہیں ان کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ راجہ وکرم جیت کی اولاد کے لوگ کاحلوں کہلاتے ہیں اس کے افغان پیروکاروں کے نزدیک دہلی کے تخت کے ساتھ اس کے علاقہ کے بعد اسے ہموشہ کے نام سے جانا جاتا ہے راجہ وکرم جیت کا زمانہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وکرم جیت ہی تھا جس نے سن اٹھاون قبل مسیح میں سککوں کی ایک بڑی فوج کو شکست دی دوسرا اہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ وکرم اور راجہ سلون کے ہم اثر تھے کاحلوں لفظ ان کی چوتھی نسل یا اولاد کاحلوں سے حاصل کیا گیا وہاں سے یہ لوگ گرداسپور پنجاب کے ظلہ میں آگر عباد ہو گئے اور پھر سیالکوٹ میں پھیل گئے بھارت کے کاحلوں اقلیت میں ہندو کے ساتھ سکھ مذہب کے پیروی کرتے ہیں جبکہ پاکستان کے کاحلوں اسلام کی پیروی کرتے ہیں پاکستان میں مشہور شخصیات میں سے عبرار الحق پاپ گلوکار اور فیض احمد فیض کاحلوں اردو عدب کے میاناز شاہر ان کا تعلق نارو وال کے نواہی گاؤں سے ہے یہ بھی کاحلوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں باجوہ باجوہ سیالکوٹ امرتصر ملتان میں ایک زراد پیشہ جٹ کبیلہ ہے اور ساہی وال میں ایک ہندو جٹ کبیلہ باجوہ جٹ باجو راجبوتوں سے نسلی قرابت رکھتے ہیں باجوہ اور باجو راجبوتوں کا جدہ امجد بابا مانگا ہے اور شادیوں کے موقع پر باجو راجبوت اس کی تعظیم کے لیے جھنڈیاں میں چھتر جیسی رسوم پر عمل کرتے ہیں زلہ سیالکوٹ میں جمہ پہاڑوں کے دامن میں واقعہ علاقہ بجوہات کا نام باجوہ جٹوں اور بجو راجبوتوں کے حوالے سے ہی ہے زفروال میں باجوہ برادری بجوہات سے آئی ہے جبکہ بجوہات والوں کے اجداد پسرو سے تھے ان کا کہنا ہے کہ وہ سورج بنسی راجبوت ہیں اور ان کے جدہ امجد راجہ شلیپ کو سکندر لودی کے اہد میں ملتان میں بے دخل کیا گیا تھا اس کے دو بیٹے کلس اور لیس اکاب پالنے والوں کے بھیس میں فرار ہو گئے لیس جمہ کی طرف گیا اور وہاں کے کارٹر راجبوت عورت سے شادی کی جبکہ کلس نے پسرو میں ایک جٹ لڑکی سے شادی کی اور پسرو کے بعد ایک حویلی پسرو سے کچھ فاصلے پر جنوب کی سمت بسائی انہی کے نام کی مناظبت سے اس کا نام کلہ سوالہ پڑا نادر سکھ باجوا کا نام اس کے بعد زیادہ مقبول ہوا کہ ان کے نام پر نارو وال شہر کی بنیاد ڈالنا اور کچھ روایات کی داگ بیل ڈالنا ہے انہی روایات پر آگے چل کر ان کے دو بیٹوں نے الگ الگ قسموں کی بنیاد رکھی ایک کا نام صوبہ تھا اور دوسرے کا نام صوبہ دونوں کے قسموں کا نام بل ترتیب کلہ صوبہ سنگھ اور کلہ صوبہ سنگھ ہیں کلہ سوالہ سے پھوٹنے والی ایک اور بڑی شاخ چونڈا میں بسی سکندر پور باجوا کازی پہاڑنگ اور اورنگ پہاڑنگ والے بھی جب اپنی جڑیں ڈونڈیں تو تو وہ کلہ سوالہ میں ہی ملیں گی جمہوں کے دامن میں پھوکلیان سے لے کر نارنگ منڈی کے دامن اور گرداس پور تک ایک سو پچی سے زیادہ گاؤں کسبوں اور شہروں پر مشتمل اس علاقے میں چوراسی سے زیادہ عملداریاں اور تعلقات جات باجوا برادری کے پاس ہیں چونڈا اور اونچ پہاڑوں کے زیلداریاں تاریخ میں معروف ہیں مہاراجہ رزید سنگھ کی ڈیوڑی دار اس دور میں کلہ سوالہ سے تھے پسرو کی حویلی کے تعلقہ کی وصولی سکندر پور میں ہوتی تھی تقسیم کے بعد اس علاقے کی سپرداری بھی عجیب ہوئی سارے تخت نشین ہجرت کر گئے اور پیچھے معاشی اور معاشرتی تفاوت کا پہاڑ کھڑا ہوا بالائی سطور میں بیان ہوئے وہ قصبے جو آج بھی اس کی بسات والوں کے نام چیخ چیخ کر زندہ کرتے ہیں ایسی کسی بھی کوشش میں نہیں آتے جن میں پسران ان کے ناموں کی ملکیت کا ہی دعویٰ کر سکیں ایک اور کہانی کے مطابق ان کے جدہ امجد یا رائے جیسن کو رائے پیتہرہ نے دیلی سے باہر نکالا اور وہ سیال کورٹ میں کربلا کے مقام پر آباد ہوئے ایک اور روایت کے مطابق جمہو کی راجہ نارو نے اسے ایک طاقتور پتھان میر جگوہ کو مارنے کے لیے علاقہ گہول میں چوراسی دیا دیئے بجو راجبود باجوہ جٹوں کے ساتھ قرابت تسلیم کرتے ہیں کلس کے ایک بیٹے دعویٰ کے بیٹے دیوہ کے تین بیٹے اور مدار وصر نانا عرف چدر تھے نانا کے تمام بچے مر گئے جوتشی نے اسے بتایا کہ اس کا ایک وہی بچہ زندہ بچے گا جو چچری درخت کے نیچے پیدا ہوگا اس نصیحت پر عمل کیا گیا اور نانا کے اگلے بیٹے نے چچرہ شاہ کی بنیاد رکھی جو نارو وال میں ملتے ہیں بجو راجبودوں کی ایک رسم چونڈا وینڈ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی چھب بھاؤ اور منحاس راجبودوں میں اور بیٹوں کی راجبودوں میں کرتے ہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ ہی عرصہ پہلے تک بجو راجبودوں کے ہاں ایک رسم رائی تھی جس کے تحت کسی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اسے ہندو بنایا جاتا تھا اس مقصد کے تحت اسے ایک زیر زمین کمرے میں آرزی طور پر دفن کر کے اوپر مٹی میں حل چلایا جاتا ان کی بہت سی رسوم ساہی جٹوں جیسی ہیں وہ تقریباً سبی کے سبی سیال کوٹ میں ملتے ہیں البتہ ان کی بہت تھوڑی تعداد مشرق کی سمت پٹیالہ تک پھیلی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی